اسلام علیکم پیارے ساتھیو یہ دیکھیں اس وقت میرے پاس ایک پین ہے لیکن یہ صحیح سے نہیں لکھتا خالی ہو چکا ہے اسے میں زائع نہیں کروں گے اسے میں ایک اور مقصد کے لئے سنبھال کر رکھوں گے اسی طرح یہ دیکھیں دوسرا مارکر ہے اس سے بھی ہم لکھتے ہیں تو یہ صحیح سے لکھا نہیں جا رہا اسے بھی میں نے زائع نہیں کرنا بلکہ ایک اور مقصد کے لئے اسے سنبھال کر رکھنا ہے چلیں آئیں میں آپ سے شیئر کروں اسی طرح دیکھیں میرے پاس یہ دونے لینے لینے پینسلیں ہیں ان پینسلز کی مدد سے میں اگر لکھو نہ چاہوں تو میرے ہاتھ میں بھی پوری نہیں آ رہی ہیں اور اگر ہم چھوٹے بچے کو لکھنے کے لئے دیں تو اسے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اسے لکھنے سے اور سمجھ نہیں آتے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے ان کا ہم ایک استعمال سیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس پینسل کے پیچھے بارے حصے میں جو چھوٹی سی پینسل تھی اسے میں نے فٹ کر دیا اب جب میں اسے لکھنا چاہوں گی تو میں بہت آسانی سے لکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے کتنی آسانی سے میں لکھ رہی ہوں اسی طرح سے جب ہم میں نے دوسری پینسل تھی اسے بھی بیک میں فٹ کر دیا یہ دیکھیں اس کے بیک والے حصے میں میں نے اسے فٹ کر دیا اور میں اسے بھی آسانی سے لکھ سکتی ہوں کتنی آسانی سے لکھا جا رہا ہے تو ہم اپنی زندگی میں کئی کام ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی تھوڑی سی سمجھداری سے آسان بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لابیس